بنایا تھا کیسز میں ملوث کرنا چاہتا ہے آج جسٹس فاروق حیدر صاحب کو انتظار صاحب نے نعیم صاحب نے اور بھٹر صاحب نے اپلیکیشن دی میرے بھی آفر انہوں نے ستائیس تاریخ کو سارا ریکارڈ طلب کیا ہے زمین میری ہے میں نے ابھی یہ معایدہ پورا نہیں ہوا اور اس نے رقم نہیں دی صرف سولہ منسٹریاں میں نے کی ہیں میں پچاس سال سے سیاست میں ہوں اس منشیات فروش اجرتی قاتل کو رانہ سناولہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدنصیبی ہے کہ تمہارا جیسا انتہان تیرے جیسا اس منسٹری میں آگیا ہے اس منسٹری میں کوئی ڈھونڈو زمین میری ہے میں نے بیچی ہے اور اب ستائیس تاریخ کو ریکارڈ یہاں لے کر آئیں گے صرف لوگوں کی توہین کرنے کے لیے ایک ایسے اجرتی قاتل منشیات فروش نے اپنے ساتھی کو جو بیس گریڈ کا افسر ہے ایکیس گریڈ میں لے کر گیا ہے اس کو لگایا ہے یہاں یہ بھی میں سپریم کورٹ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے سو موٹیم میں ایکشن میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے میں لے کر جاؤں گا آپ میں لے کے جاؤں گا یہ چودہ افراد کے قاتل کو بیس گریڈ والے کو اکیس گریڈ میں لگایا باقی عمران خان شام کو آ رہے ہیں یہ سیاست جو ہے لوگ سیاست تک رہنے دیں اس کو ذاتی دشمنیوں پر نہ لے کر جائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں انشاءاللہ دالہ خدا میرے کو منظور ہوا تو اکثری عوام کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے اور یہ آرٹیکل سکس کی باتیں کرنے والے عقل کو ہاتھ ڈالیں یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ نہیں ہے تمہارے باپ میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ عمران خان پہ آرٹیکل سکس لگائے اگر تمہارے باپ میں بھی جرت ہے تو آرٹیکل سکس لگا کے بتائیں آرٹیکل سکس کا نام لینا آسان ہے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے اور وضو بھی پورا کرنا پڑتا ہے اور یہ قوم جو ہے نکلی ہے چوروں لٹیروں اور ڈاکوں کے خلاف اصل فیصلہ پنتالیس دن میں انہیں نواز شریف کی علیدہ رائے ہیں اس نے اپنے دل میں علیدہ نام رکھا ہوا ہے عصف زرداری فضل الرحمن شباز شریف کا علیدہ نام ہے یہ تو سترہ سے پہلے بلانا جاتے تھے یہ رات کو جو انہوں نے کہا میں نے قوم سے بھی کچھ نہیں چھپایا میں نے قوم سے کچھ نہیں چھپایا جس دن اس نے سچ بولا اس کی سیاست کا آخری دن ہوگا پتہ نہیں تیرہ روپے پٹرول سستا کیا ہے ڈوم مرو شرم کے ڈوم مرو لہور یہ تیرہ روپے جوتی پہ باہر کے بھیگ دیں گے شباز شریف بیس سیٹیں تیرہ روپے آپ کے گھر میں پڑے رہیں گے اور اس طرح کے کیس بجائیں گے یہ رانہ جبار جیسے اجرتی قاتل اور رشتہ دار لاہور کا بھی کمیشنر کر دیا ڈی سی کو اسی کیس کا جو آدمی تھا اسی کیس کے ڈی سی کو لاہور میں کمیشنر لگایا ہے اور اسی کیس کے مین اکیوز کو جو ایف آئی آر نمبر ہے سکس نائن سکس ابلیگ فورٹین اس کو انہوں نے انٹی کرپشن میں لگایا ہے میری خواہش ہے کہ رانہ جبار آئے ستائیس تاریخ کو کیونکہ کوٹ نے اس فیصلے کو ارجن کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ ستائیس جولائی کو سارا ریکارڈ لے کر پیش ہو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا کیا سپریم کوٹ کا جو دیل آرڈ آیا ہے اس کے بعد اس کو کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان عمران خان کا اعلانیہ جو ہے وہ ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف ہے اور یہ سپریم کوٹ کا آرڈر نہیں ہے یہ اس کو جو ایک جج کے آرڈر کو بنا کے بتا رہے ہیں اور اگر حمد ہے تو آ رہا ہی لاہور جناب پکڑو اس کو ہم بھی یہی پہ ہیں اور پکڑیں اس کو اگر حمد ہے تو اور وہ لوگ جو چودہ بلین روپیز کے کیس میں ملوث تھے اور اور زمانتوں پہ ہیں ساٹھ فیصد لوگ جو زمانتوں پہ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آیا کیوں نہیں اب رانا اسحاق دار کیوں نہیں آیا میرا سارے لاہور سے سوال ہے انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو انہوں نے لوٹے کو عزت دی ہے اور لوٹا بھی اگر تبلیغی جماعت کا ہوتا تو میں مان لیتا یہ لوٹا بھی جو ہے یہ گوال منڈی کا لوٹا ہے اور گوال منڈی کے لوٹے میں چھے چھے دیں اور پیسے ادھر سے بھی انہوں نے کیش کی ہیں اور پھر پیسے کیش کی ہیں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے قوم جاگ رہی ہے اگر مجھے پوری اسٹیبلشمنٹ سے تو کہہ کہ الیکشن غیر جانبدار ہوں اور یہ ان کا بھی فیدہ ہے قوم کا بھی فیدہ ہے اور اداروں کا بھی فیدہ ہے لیکن اگر کسی نے دھاندری کی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ گوگا اس پولیس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان میں اس پولیس کو کون پوچھتا ہے اگر رینجرز نہ آن نکلتی اور رینجرز پچیس تاریخ کو نہ کچھ کرتی پولیس تو تیار بھیگ چکی تھی سو میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک پور امن الیکشن ہونے دیا جائے پور امن شفاف الیکشن ہونے دیا جائے ورنہ اگر عمران خان کال دے گا اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا ہے میں نے جو ٹائم دیا تھا لانگ مارچ کا چار بجے میں پونے چار بجے وہاں پہنچا تھا میں اٹھائیس اکتوبر کو بھی پہنچا تھا مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پولیس یونی فارم میں آرڈر لے کے ہیں انہوں نے میری سیکیورٹی جو کے بورڈ نے پاس کی ہے بورڈ میں آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی سب کے لوگ اور پانچ سیکٹریوں کے فیصلے کے بعد سیکیورٹی ملتی ہے چار آدمی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے واپس لے لو جناب واپس لے لو اس سے اچھے لوگ سیکیورٹی گارڈ میں ملتے ہیں جن کا نشانہ بھی صحیح ہے مکسر ایکسو مکسر بھائی کیا چاہتے ہیں میں مجھے نہیں بتا ہوں پیشن کو ہی کرتے ہیں میں پینتالیس دن کی پیشن کو ہی کر رہا ہوں پندرہ سے میں کہہ رہا ہوں تیس اگست تک سیاسی طور پر اہم فیصلے ہوں گے ستائیس جولائی کو پھر آئیں یہ نیپ والے اوہ تم مامے لگتے ہو زمین میری ہے بیچی میں نے یہ میں نے کیا اس چھوڑ ڈاکو منشیات فروش کی زمین بیچی ہے اس کے باپ کی زمین بیچی ہے اپنی زمین بیچی ہے اس نے ابھی وہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا ان کے اب میں کیا کہوں شریف آدمی ہے اس کو یہ تنگ کر رہے ہیں وہ ابھی پیمنٹ نہیں کر رہا پرائیوٹ میری زمین ہے ساٹھ سال سے میں نے پچپن چھپن سال سے لی ہوئی ہے میں بیچ رہا ہوں اس کی ابھی تکمیل مکمل نہیں ہوئی جب تکمیل مکمل ہوئی اس وقت آپ بلا کے پوچھیں اس سے بھی اور مجھ سے بھی ابھی تو فیصلہ ہی پورا نہیں ہوا کتنی سیٹے لے لے گی دیکھیں میں تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں میں تو یہی کہوں گا بیچ کی بیچ لے گی